ہیلو پھینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور سرکشت ہوں گے پھینڈز آج بارش بہت ڈینجریوس ہو رہی ہے کافی دن سے ایسی مطلب لگاتار بارش ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے تھوڑی دیر پھر بہت تیج بارش ہو رہی ہے رات کو بھی بہت بارش ہوئی بیجلیا کڑکی ڈیڈلی آج کل ایسی ہی ہو رہا مطلب ایک ہفتہ سمجھو کہ بارش سے بہت بہت حال ہو چکا ہے اور فرینڈز آپ اپنے گھر میں شرکشت ہوں گے جہاں بھی ہوں گے مطلب یہ کی اپنا آپ کو سیف رکھیں اور آج آپ کے ساتھ میں کچھ باتیں اپنے بچپن کی اپنی ماکی کی طرف کی کچھ باتیں شیئر کر رہی ہوں اور سوال والے کے بارے میں بھی بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں پھر آج میں تھوڑا ساپ نے بچپن سے لے کے تھوڑا بیچ بیچ کی تھوڑا باتیں مطلب یہ ایسی ہے کہ دل تک مطلب خوش بھی پہنچاتی تھی دوک بھی پہنچاتی تھی تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں تو فرینڈز مطلب ایسے ایسی عادت تو ہم سروش ہی رہتی تھی سکول ٹائم سے ایسے یاد کرنا کتاب کو پکڑ کے تو ابھی مجھے ابھی ایسی ہو رہا ہے تو فرینڈز اگنور کریں اس بات کو اور سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں اپنی بچپن سے لے کے تو جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو ہمارا پاس ایک ڈوگی ہوتا تھا اس کا نام ٹائگر تھا وہ پیارے مانتی تھی اس کو پیارے مانتی تھی اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی جب ہمارا ممی کا گھر بنا اس کے ساتھ رہنا اور جہدہ ویڈیو لمبی بن جائے گی پر یہ کہ میں تھوڑا تھوڑا تھوڑی بیس بیس میں ڈالتی رہوں گی ایسی ہی تو ایک ڈوگی ہوتا تھا وہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہتا تھا اپنی کیا ہے بیٹھا ہوگی تھی اس کی مطلب پہلا کا جمعہ کچھ اور ہوتا تھا بہت پیار ہوتا تھا فیملی میں سب مل کر کھانا کھاتے تھے سب مل جول کر رہتے تھے پر اب وہ بات نہیں رہی نہ میں نے بہت کم دیکھا ہے ایسا وہ فیملی میں کہ ایک دوسرے خواب دوسرے کو سپورٹ کریں بس آج کی ڈیٹ میں تو اپنا ہی سب سمجھتے سب اور یہ کی میرے پاپا بیلی بورڈ میں کام کرتے تھے وہ بہت لاش تک تو وہ بڑے افسر بن گئے تھے وہ جب ریٹائر ہوئے تھے پر تو یہ کی مطلب انہوں نے بہت سنگرس کیا ہے چالک تالی سال تک میرے پاپا نے جوب کی تھی مطلب بیالی سال میں کی کی نوکری کی انہوں نے اس ٹائم وہ رٹائر ہوئے تھے تو مطلب میرے پاپا نے کبھی ہمارے میں تینوں بھائی بھینوں میں کسی بات کی کمی نہیں آنے دی اتنے اچھے سے ہمارے پالن پرسن ہوا ہوا ممی نے بہت ہمیں گھر کا کام سکھایا سارا کچھ گھر کا بھی سکھایا بہار کا بھی سکھایا اور جس کی سکول کا کام کرنا تو مطلب ان کی سبویں ان کو بھی ساتھ بھی ہیلپ کرنی اور آج کل کے بچے کو تو ایسا ہوتا ہے کہ سکول سے آنا تھوڑ دیر کھیلنا سکول کا کام پھر بھی بچے کامیاب نہیں ہو رہے تو اس ٹائم تو ہم پشو بھی رکھے تھے ممی بھی گرانے گاؤں میں رہتے تھے تو جب انہوں نے پشو رکھنا ہے تو ہم سپورٹ کرتے تھے ان کو ساتھ گائے پشو کو لے کے چلے جانا اپنے پشو کو ساتھ اپنے کتابیں بھی ساتھ میں لے کے چلے جانے اور وہاں لکھتے بھی رہنا سکول کا ہم بھرک ہوتا ہے مطلب پڑھائی بھی یاد بھی کرنا اور پسو بھی چرانے پھر شام کو آکے ممی بھی ہیلپ کرنے انہوں نے کھیتوں بھی کام کرنا ہوتا ہے میرے ممی بھی گرانے پاپا تو ہمارے بہت کم کم آتے تھے گھر کے لیے کیونکہ ان کی ڈیوٹی کئی اور جگہ تھی اور فرینڈس پھر مطلب میری سکول میں فرینڈس سے بہت اچھی سہلی تھی بہت اچھی اچھی تھی جیسے پریئر ٹائم میں آگے کچھ بولتے تھی جا کے تو میرے سے بولانے جاتا تھا وہی مطلب بہت دکت ہوتی تھی بولنے میں یاد تو چل میں کر لیتی تھی پر سب کے سامنے میں بولانے جاتا تھا میری فرینڈے آدم شملہ میں جوب کرتی ہیں شاید وہ نرس کی جوب کرتی ہیں تو اس ٹائم میری بھی اتنی ہیلپ کی اس لڑکی نے ہر ہمیشہ میرے ساتھ ایسا بولتے تھی کہ میں سنا دوں گی تیری باری میں سنا دوں گی تیری باری تو اس کا حسان تو اب تک میرے اوپر ہے اس نے میرے پیٹنے سے بجا دیتی تھی ہمیشہ جب آگے جنی جاتا تھا تھوڑا سی بولنا اس بھول جانا پھر مسکل ہوتی تھی اس لئے پھر ہمیشہ وہ ٹیچر کے نام رکھ دیتے تھے ہم جیسے کوئی بھی نام رکھ دیتے تھے ایک ٹیچر کو ہم نے کیا نام رکھے ہوئے تھے لکھ لکھ بھی اور طلب بچمنا ایسا ہوتا تھا بہت ہی مستی کی ٹی بی کے بارے میں بات بتاؤں آپ کو ٹی بی کے بارے میں ٹی بی میں ایسا ہوتا تھا کہ اس ٹائم سنڈے کو پکچر آتی تھی تو اس پکچر کے لئے پپا ہمارے ممی ہمارے بولتے تھے بیٹا گھاس کھاٹ کے لے دس پولے یا پھر ہمارے بولتے ہمارے بولتے ایسے بانگتے گھاس کے ساتھ ایک آٹ کے لئے بہت سنگرسکی ہے ہم نے سکول بھی کام کرنا گھاس بھی کٹنا ٹی بی بھی دیکھنا کیچین ویو کام کرنا اپنے ممی ایک ساتھ اور آج کل کے بچے میں ایسا کچھ نہیں بہت کم ایسا ہوتا ٹائم نہیں مل پتا کیونکہ بچے بچے پڑھائی 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 بس یہ ہوتا ہے جہاں تک میری آئیڈیا ہے کیونکہ جتنا ٹائم ہم نے پڑھائی میں دیا ہے گھر میں کیا ہے وہ جوانہ کچھ اور ہوتا تھا پر مجھے مل کو سمجھ ہی نہیں آتی بھی آج کی پڑھائی میں اس ٹائم کی پڑھائی میں کتابیں بھی چلوں وہی لکھا ہوتے ہیں وہی انصر ہوتے ہیں پر پتہ نہیں کیونکہ بچے ایسے ہو گئے کیونکہ دماغ کے بات ہوتی ہے اس سے ساری اورجنل چیزیں ہوتی تھیں دودھ گھر کا ہر ایک چیز گھی گھر کا سارا کچھ گھر کا تو وہ پڑھائی دماغ چیز ہوتا ہے اب ہوں شہر میں رہتے ہیں تو شہر کے بچے کو یہ بولوں گی ساری چیزیں آرٹیفیشل سمجھ لو ساری چیزیں ہوئے کوئی نگمی لاؤٹ ہوتی ہے نکلی ہوتی ہے تو اس کو پیتے ہیں تو دماغ کام نہیں کرتا پر میں اس ٹائم کی باتیں سناتوں گا پیچھے دیکھنے کے لئے ایسے سے کام کرنے پڑتے تھے گھاس کٹے لیا کیونکہ وہ فیوج ہوتا ہے پاپا تو بیجلے میں تھے وہ فیوج نکال دیتے تھے کوئی ملے گا نہیں فیوج اور میں اتنی چلاک تھی اس ٹائم بھی فکچپ دیکھ رہی تو میں پاپا کو دیکھتی رہی پاپا فیوج کیسے نکالتے تو یہ پتہ نہیں تھا بچپنا کیا ہوتا یہ سوچ رہی ہوں اگر اس ٹائم مجھے کراٹ لگ جاتا یا میرے بھائی ہوگا کسی کو تو بڑی دیکھت ہوتی اور یہ آج سوچ سے ہم آج بچے نہیں کر پاتے یہ کام کرتے تو ہیں پر مطلب ان کو آج ایک ڈیٹ میں ان کو ایسی کرنے کی نوبت نہیں آتی مطلب کیونکہ ہم پاپا غریب چھوا دیتے تھے کہیں چل جاتے تھے آکے نکالیں گے تو میں نے ایک فیوج اپنے ٹرنک پر چھپا کر پاپا نے لے کے جانا اور میں نے وہ دوسرے والے لگا دینا اور ٹی وی دیکھنا سب نے اور مجھے کننے خوب جب کوئی گانے آنے رنگولی آتی سبح ساتھ بجے سی آٹھ میں چک رنگولی دیکھنی پھر مہابار سمر میاں نانا وہ دیکھنا اور خیتوں میں بہت سارا کام ہوتا تھا جیسے گوبر کو کڑک میں بھی پورنا بولتے ہمارے بھی پورنا اور بہت اچھی بچپن میں سادی سے پہلے بہت خوش رہی ہوں ہمیشہ بہت خوش رہی ہوں سادی سے بعد بھی خوشی تھی اور پر پاپا کے جانے کے بعد بہت دیکھت ہوئی پاپا کے ہمیشہ ابھی بھی یاد آتے رہتے ہیں آج ان کا سراد ان کے نام پہ بھی سرادی کر دیا تھا کیونکہ میں نے اپنے ساس اسر کے نام کا سراد کھانا بنایا تھا ان کے نام کا سراد کیا اور پھر ان کو لگا دیا سراد بچپن میں بچپن میں بہت خوشی سے کٹ آبا اور ٹی بی کی بات یہ دوسری ایک یہ کہ سب سے پہلے گاؤں میں ہمارے ٹی بی آیا سب سے پہلے لینٹر میرے پاپا کا سب سے پہلے سب سے پہلے اتنے خوشی کی بات تھی انہوں نے بہت رکھی پائی بہت زیادہ میرے پاپا جی اور میں بہت خوش رہتی تھی پاپا پا 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 ایک ہمتے بعد جو میں سوئی ہوتی تھی کام ہی ایسا تھا بجلی چل جاتی رات کو انہوں نے بجلی کا کام کیا ہوا جیسے میں سوئی رہنا ایک دم سے اٹھاتی تھی اٹھتیا میرے بچہ تو آج بات سب یاد آتی بہت زیادہ اور مطلب ان کی جانے کے بعد میں ایک دو سال کے بعد تھوڑا میں جینے سکھی ہوں ایک سال، لیٹ سال میں جوب کرتی تھی وہ جوب بھی چھوٹ گئی اور مطلب مجھے ایسا لگا کہ میں ممی اکیلے رہ گئے ان کو کون سمالے گا کون دیکھے گا پر یہ ایسا ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتے میں تو بلکول بھی سمجھدار نہیں تھی تو اب تھوڑی سمجھ آنے لگی ابھی میں سچی بھول لیوں میرے اندر کوئی ابھی تک کوئی سمجھ نہیں کیونکہ سرپے نہیں پڑھیں کچھ بھی جب جی مواری پڑھتی ہے نا سرپے تو انسان ہمیشہ سیکھ جاتا ہے لائف کو کیسے جیہ جھتا ہے اور بہت مسکل سے میں نے پاپا کا جانت کا زندگی کٹی ہے اور ہزبین نے بھی بہت سپورٹ کیا ایسا تو نہیں ہے ہزبین نے بہت سپورٹ کیا ہے یوٹیوب بھی تھا تا بھی سپورٹ کیا ہے اور بہت ہیلپ فول ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہزبین پر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کوئی شریف ہو ہیں ان کو دنیا وہ کر دیتی ہے پریشان اور جنہ نہیں دیتے آج کی جبانے میں بولتی ہوں یہ ایسے نہیں مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے اور بولتے بولتے بھی ساتھ پھول رہا ہے ایک فرینڈ میری بہت اچھی تھی بہت زیادہ میرے ساتھ ہی سکول اپسند کرتی اس میں بہت زیادہ یا بہت سے رہتی ہی اس کی شادی بھی سونن میں ہیں اس میں سوچتا ہی بڑی دکت کی بات ہے ایک بار بس میں ملی تھی اس کے ہسپین نے مجھے شاید بات کرنے کیلئے کیا کہ اس سے بہت میں نے بولا اس کے مرے پاس آجائی میں اکیلی بیٹھی بھی بہت بھائی اپنے پڑے چینج ہو جاتا ہے شادی کے بعد اپنے جماری ہو جاتی ہے اور اور مطلب بہت سی کہانیاں ہیں کہ کیا بتاؤں اور میں گھی نہیں کھاتی میں گھی نہیں کھاتی جب میرے ڈلیوری ہوئی بچوں کی تب بھی میں نے گھی نہیں کھایا اور کم سکم بہت سارا گھی لے کے رکھا تھا میرے ہسپینڈ نے میرے پاپا نے تو میں نے گھی نہیں کھایا تب بھی اور بینہ گھی کی انسان ہوں میں جو بہت کم دیکھا ہوگا میں نے تو ایسے کہ گھی نہیں کھاتے سب ہی اٹھو جل انسان گھی کھاتا ہی کھاتا ہے پر میں میں نہیں کھاتی اب یہاں گھر میں لاتی ہوں تو میں بچوں کو یہ لیے لاتی ہوں گھی کھا لے میں گھی نہیں کھاتی بلکل بھی بتا نہیں کیا ہوا پر ممی بولتی تھی چھوٹی سی ہوتی تھی تب تو کھاتی تھی مطلب دو تین سال با انکی تھی اسے وال میں نے گھی کھاڑا چھوڑ دیا ہاں دودھ پی لیتی ہوں اور اوڈکا صبح تو میں پتی ڈال کے پیتے ہیں شام کو ایسے پی لیتے ہیں فکا دودھ اور مطلب فرنس کی یوٹیوب میں آکے نا میرے کو اتری نولیج ملی نا بہت جائے نولیج ملی ملی یوٹیوب کو دیکھتے بھی ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے مطلب بہت کچھ یوٹیوب سے بہت سیکھنوں کو ملا مجھے بہت زیادہ پی دنیا کیا چیزیں اور پہلے تو بسا پڑے آئے کام میں مستر اینا ٹو فون دیکھنا دیکھنے تک کا ٹائم نہیں ہوتا تھا سب سے پہلے بات تو بھی میرے پاس جب میرے پاپا جی مجھے بیو فون لے کے آئے تھے تو وہ اون کرنا تک نہیں آیا تھا تو جب اون پاپا جی نے مجھے بتایا ایسا فون چلاتے ہیں ایسا فون سکھاتے ہیں اور مطلب آن آف کو نہ سکھایا انہوں نے مجھے اس سے بعد تو میں نے خود ہی سیکھ لیا کہ ایسا اس میں سیم ڈھالنی کیسا کیا تو انہوں نے بتایا تھا بس تو نوکیا سیٹ بھی رہا ہوتا تھے وہ تو تھا ہمارے پاس پہلے سیم میرے پاپا کے گھر میں دو گھر کے فون ہوتے تھے وہ بھی تھا اور مطلب ہو تو گھی دودھ کی کوئی کمی نہیں تھی میرے ماما گھر میں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے ابھی بھی انہوں نے گائے ویرا رکھی ہوئی اور اچھا مکام ڈالا ہوا پاپا کے جانے کے بعد تو انہوں نے اوپر والی منجل پا دی اور یہ ہے کہ پاپا کے کمی تو مجھے ہمیشہ رہے گی من نہیں کرتا مائکے میں جانے کا اور کیا کیا میں آپ کو کسی کسی باتیں شیئر کروں اور میرے پاپا کے دو شسٹریں تھی میرے دو بوہا تھی دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایک تاؤ جی تھے وہ بھی ڈیتھ ہو چکے ہیں اور پاپا جی کی بھی میری ڈیتھ ہو چکی سب سے بلاشٹ میں تھے تو جو مرتائی جی ہے بڑے اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور میں ان کو دل سے مانتی ہوں بہت مانتے ہیں مجھے بھی اور ان کے بھی مطلب دو بیٹے ہیں ایک ان کا بڑے والا پوتا ان کا بہت ہی سمجھدار ہے اس میں بہت ہی زیادہ ترقی ڈالی کی ہے میں بولتی ہوں ہمیشہ خوش رینجی ایسے ہی وہ میرے مائکے والے خوب آگے تک ترقی ڈالے یہی دعا کرتی ہوں میں ہمیشہ بھگوان سے تائی جی کہ ہمارے دو لڑکیاں ان کی بھی اچھے گھر میں شادی ہوئی تھی اور اچھا پربار ہے اور میں بھی اچھے پربار میں ہوں ہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کسمت نہیں دی جاتی کسی کو جو ہمارے کورم میں لکھے ہوتے ہیں وہ کہ بھی نہیں دی جاتی کسی کو نہیں بہت اچھی فیملی سے بھی لوم کرتی ہوں میں ایسے نہیں کہ کوئی غلط والی فیملی ہے کوئی لڑکو جا کچھ بھی مطلب بہت اچھی فیملی سے بھی لوم کرتی ہوں میں اور پھر ایک میں بولتا ہوں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے بیسک یوٹیوب پہ نہ کرو کہیں گریب انسان کو کھانا دھلا دو یا کچھ گریب پہ ہلف کر دو اور ہمیشہ مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں لینا ایک ہاتھ میں دینا یہ کام نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ میں تو یہ بولتا ہوں ہمیشہ ہیلپ کریں اور بھگوان ان کو خوشی سے دیتا ہے ہر ایک چیز جن کو ہم مطلب دیتے ہیں تو بدلے میں بھگوان کبھی نہ کبھی ہماری جھولی ہر ایک چیز کسی چیز میں بھری دیتے ہیں اور آج کل بارش بہت لگی بھی کیچن میں تھوڑا بہت ہی کام ہوتا ہے پھر تلس میں نے سچا کہ آج آپ کے ساتھ باتیں کر لوں اور بیڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے کوئی نہیں دیکھے گا میری کہانی کون سنتا ہے آج کلی کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا کسی کے پاس اتنا ایم بی ہوتی ہے پر میل بات یہ یا تو میں کسی کی بیڈیو پر جاتی نہیں ہوں میرے پاس ریچارج نہیں ہوتا ہے سبھی پہلے بھی بتا تھا پر اگر میں جاؤں تو ایڈ کے ساتھ ویڈیو دیکھتی ہوں اور جس کا نئی مانو ہوا ہوا ان کو بھی دیکھتی ہوں پر یا جاؤں مطلب سمجھ رہے ہیں آپ یا تو جانا ہی نہیں جب جانا تو پوری ویڈیو پوری اوپن رہا ہے ہزار ایم بی ہوتی ہے پندرہ ایم بی ہوتی ہے کبھی ایک ہزار کی ایم بی کار چارج کے ہوتا ہے چارج میں نے یوٹیوب کے لیے بہت پیسے کھرچ دیا ڈیلی کتنا ساٹھ روپے کار چارج کرتی تھی تب لائب کرتی تھی میں تو آپ سوچو میں نے کتنے پیسے برباد کیے ابھی تک میں نے ایم مطلب ہمیں ملیں گے بھی نہیں پھر بھی ہم نے چلے ہوتی ہے کب سے بہت میں بولتی ہوں تیس پین تیس ہجار لگا دیا تھا ہم نے مونو ہون تک کے لیے کبھی ریچارڈ کرنا ہر مینے کے لیے گھر میں سب ڈانٹ پڑتی ہے بھی آپ اتنا پیسے کھرچیں گے تو ملے گا کیا ملے گا کیا کون ہماری ویڈیو کو فل باج کرے گا کوئی ڈالر مٹ لے کیا وہ تو ہماری قسمت ہے اگر کبھی ہماری ویڈیو کو وارل ہو جائے گی کہاں سے کہاں پہنچ گی میں بات کو لے کے میں کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا کیا کہاں سے کہاں پہنچ گی کہاں بچپن تھے میں کہاں یوٹیوب پہ پہنچ گی بچپن کی باتیں کرتے کرتے مطلب بہت ہی فیل والی بات ہوتی ہے بچپن کا سکول کو جانا ہم نے کلاس میں اٹینڈ کرنی میں بیشنا ہے ہمارے ٹائم میں تو ہمارے گاؤں کے ٹیچر ہوا کرتے تھے کیا ہم گیم کھیلتے تھے بولی بول کھیلنا تو سر بیس میں رکھا تھا مجھے ٹورنمنٹ نہیں گئی میں پتہ نہیں اس ٹیم میرا رنگ ساولا ہوتا تھا مطلب چیٹ چیٹ پنا کرتے تھے ٹیچر میڈم ایسی ہوتی تھی ایک ٹیچر تو میڈم ایسی تھی مطلب چیٹ پنا کرتے تھے ٹیچر یاری کہ میڈم ایسی تیچر کو ہمارے ٹیچر کو ہمارے ٹیچر سے جاتے تھے ٹیچر یہاں سے شاید پچیش ابھی کلومیٹر دور پڑتا ہے میرا بھائی کا تو وہاں پہ جاتے تھے وہ یہاں سے تو دانس کرنا میں نے ٹرنامنٹ کیلئے لڑکی اکسواتنا ڈانس کرنا پھر بھی مجھے دور کر دیتی تھی تیر کو تھوڑی لے کے جانا ہم نے کالی کو ہماری سکول بدنام ہو جائے گا ایسے کر کر میں تھوڑ دور ہٹا دیتی تھی وہ ٹیچر پر آج کی زمانے میں ایسا کوئی میڈم یا بچوہت کوئی در کوئی نہیں کرتی ہوگی میرے خیال سے تو ہمارا تو یہاں نہیں ہوتا سب بچے کو ایک جیسا مانتے ہیں ایک بچے کو اس ٹیم میں تو کوئی میٹنگ ہوتی تھی نہ کچھ نہیں صرف ایک پندر اگست کے لئے ماں باپ جاتے تھی ماں باپ پندر اگست دیکھنے چاہتے تھے وہاں پندر اگست دیکھر واپس آگئے پر اب تو میٹنگ ہوتی ہے اب تو فون ہوتے ہیں اب تو سارے سبیدہ ہوتی پر اس ٹیم میں جب بولتی تھی نہ مممی میں پاپا میرے کوئی ایسا بولا ٹیچر نے تو بچارے میں وہ اگلور کر دیتے تھے اس بات کوئی لیے تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بھی اسی ہوتے ٹیچر تو اس میڈم نے مجھے مطلب ہر ایک مطلب دور رہتی تھی وہ میں سے کئی باری مالو ٹیچر اندر آ رہی ہو کروس ہو گئے ہم بچے تو ایک دم سا چھپڑ مار دیتے تھی جس کی میں کالی تھی تو کالی ہونے کی وجہ سے اس کو پرو نو ہوتی تھی پرو اس میں کوئی بچار ہو رہا ہے سوری ایک منٹ ابھی آپ سے بات کرتے ہوں پھر شکل ممات لیے ہم نہیں گھاس بھی بہت کٹا ہوا اپنے سادی سے پہلے گھاس بہت کٹا ہوا کمسر 3-4 کلومیٹر دور کے چڑھا ہی چڑھ کے جاتے تھی تو ہمیں گھاس کٹا ہوا کہ میں نے اور اوروں کے دو پولے ہوتا تھے تو میں نے پانچ چھے پولے ہو جاتے تھے اتنا کام کیا ہوا میں نے کہ مطلب ٹوماٹر کے کھیتوں میں کام کرنا جو بھی سیزن ہوتا تھا تو بہت کام کرتے تھے صبح چار بجے اٹھ کے کھیتوں میں کام کرنا اور مطلب لالچ ہو جاتا تھا کہ یہ والا کھیت میرا ہے یہ والا یہ ہوتا ہے پہلے ہلا جاتے تھے، دونے پہم ہیں کہ وہ نے اس کیوں کو گھے اور مانن آئیں گے موک، گھر ، on کی ب Land Mil настоящی ہے تو ہن کو شرdess یوٹیوب پہ اپنا ر Sav geek گناتی بات کام کرنے رہ گی ہін کو کام کرنے sanitizer ہوتا ہمیشہ میری گناتیероiso somethin رد ہے یہ زیادہ ایو جو ہو چکا ہے پر یہ کہ میرے کو ہر جنب میں وہی پاپا چی ہے میرے کو بہت کیار کرتے تھے بہت زیادہ کہیں گاڑی میں جانا تو میں بولتا تھا پاپا چی پیسے نہیں ہے میں نے کہا جانا میرے میں جانا تو بولتا تھا دیکھنا کہ پیسے تھوڑی ہوتے بیٹا پیسے لے کے جانا پیسے بھی دے دیرنے میلا بھی دکھانا کہیں کہیں کبھی میلا ہو مصلاب انہوں نے جانا جانا مصلاب انہوں نے جانا پیسے بھی دیکھنے کے لئے چلے جاتے تھے تو ہمارے کو بولتا تھا چلو بھی مصلاب انہوں نے جانا کے بعد یہ ہے کہ نہ تو ہم کہیں گے نہ کچھ نہیں پھر تو میں یوٹیوب پہ شاید ہوتی تو ان کے ساتھ ہوتی ویسے تو مصلاب جتنی مصیبت یا آج کے ڈیٹ میں اتنا نہ ہوتی بہت سہارہ لگاتے تھے مجھے بہت بچہ بیمار ہو جاتا تو میرے سے پہلے وہی لے کے چلے جاتے تھے جب میں نے دیوٹی سے جانا نا واپس تو بس وہ خود دیکھ لیتے تھے بچے کو سکول لے جانا چھوڑنا میں لیاوں گا بسے سے بولتے تھے اور بچوں کو جنم دینے ترے اچھے اچھے منانے بہت زیادہ بہت زیادہ میس کرتی ہوں میں ان کو بہت زیادہ میس کرتی ہوں ایک بار گھاس لیانے چلے گئے میرے پاس گھڑی ہوتی تھی دل والی دل کا او ہوتا تھا تو میں گھڑی لی ان کے جیب میں ڈال دی گھاس کٹ رہے تھے جنگ اور جیسے وہ گھڑی چوہ کی چوہ والے گھر میں چلے گئے اندر کو میں بول پاپا جی گھڑی جیت دو میری جب گھاس کٹ کے ہٹے ہوں پاپا جیب لگے دیکھنے میں بولتے ہیں نہیں میرے پاس گرگی کہیں میں تین دن تک روتی رہی اس جیم اور وہ دلچسپی کہانی ہوتی کسی نہ کسی کی لائف میں یہ بھی باتیں سنا رہی ہوں آپ بہر اور میرے باتیں سن کر تو سوری ماہف کرنا آپ سکیپ کر لیں پر اپنے بچپن کی یادیں میں اس میں سجوک کے رکھنا چاہتے ہوں کہ بار بار سنوں گی یا میرے بچے سنیں گے کل کو زیادہ میں کسی کے لئے وہ نہیں بنا رہی ہوں بھی کس لئے بنا رہی ہوں یہ آلی ویڈیو پر جو یادیں یادیں تو یاد ہی ہوتی ہے بچپن کی یادیں بہت ہی معصومیت ہوتے بچے آج ہم ترستے اس بچپن کے لئے ترستے ہم کیسے ماں باپا بچوں کو کیر کرتے ویسی ہم آہم بھی کرتے اپنے بچے کو پر یہ کی جوانا کچھ ٹائم کچھ اور ہوتا تھا اب جوانا کچھ اور ہے ساچ کل کے بچے کو سب سو بیدہ ہے کئی بچے میں نے اسے دیکھا بہت سو بیدہ ہے پھر بھی بچے جوانا ہی پڑھا ہی کریں گے گلت راستے پہ نکل جاتے ہیں کیونکہ ماں باپوں نے جوب کرنی ہوتی ہے اور مطلب بیجی لائف ہے آج کی ڈیٹ میں کبھی کسی کے لئے ٹائم ہی نہیں ہوتا پہلے تو گھاس کٹنے ہوتے تو بہارے لگاتے لیڈی جی ایک دوسرے کے گھاس کارڑ دیتی تھی اب نہیں کسی کے پاس ایسا ٹائم لوگوں کو پاس گھاس پیسہ بہت ہے پیسے دے کے گھاس کٹوا لیتے ہیں اور جو کٹنے والے ہوتے ہیں ان کو لالچ ہوتا ہے کہ ہم گھاس کٹ لیں گے تو ہم پیسے مل جائے گا اب کوئی کسی کے بہارے میں نہیں جاتے کوئی کچھ نہیں اپنا گھاس کٹنا کٹو نہیں تو دھاڑی پر کٹوا لوں مطلب یہ کہ آج کی ڈیٹ میں پسو پاننا بہت مسکل ہے نہیں پار سکتے آج کی ڈیٹ میں پر جس نے کرنا ہے وہ کر کے دے گا ویسے تو کوئی مسکل نہیں ہے پر جنہوں نے نہیں کرنا ان کے لئے مسکل ہے جنہوں نے کرنا ہے ان کے لئے کوئی مسئبت نہیں ہے کوئی مسکل نہیں ہے میں یہ بھولتی ہوں آج جو انسان کو جس بات کا شوق ہوتا ہے ماں لوگ کو پشو رکھنے کا شوق ہیں تو وہ چار سار گائے بھی رکھیں گے پھر ان کو وہ ہی کام کرنا پڑے گا پڑوں کے ساتھ نہیں کہیں جا پائے گا اپنے پسووں کے ساتھ ہی رہے گا آججشمنٹ کرنے پڑتی ہے ہر ایک بات کی لئے ہاتھ بھی وہی ہے انسان بھی وہی ہے کام بھی وہی ہے پر پتہ نہیں کیوں انسان کرنا نہیں چاہتا کام کھیت دیکھو کھیتوں میں لوگوں نے بہت کم لگانا بند کر دیا بھانا کیا ہوتے کہ منکی ہے اور منکی تو سبح پہلے بھی ہوتے تھے دھرٹی ماتا کو اس میں لگائیں گے نہیں تو وہ روٹ جاتی ہے کبھی اس میں نہیں ہوگے گا کچھ بھی اور میں تو یہی بولتی ہوں جس کے پاس جبین ہے وہ اپنے کھیتوں کو کچھ نہ کچھ لگائے ایسے سننے کھیت نہیں رکھنے چاہیے دھرٹی ماتا روٹ جاتی ہے پھر اس میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بہت بہت جیب سی باتیں کر دی یا کچھ سمجھ نہیں آرہا پر یہ کہ ویڈیو تو میں ڈالنی تھی کبھی کبھی بہت سی بات ایسی ہیں میرے ساتھ جوڑی ہوئی تو ابھی تک نہیں بھول پاتی ہوں اور نیکس ویڈیو میں بتاؤں بات شیئر کروں گی تھانک یو سمجھ آپ سبھی آپ کا دن صبح ہو تھانک یو جی پہلے کے جمعانے میں مطلب جب میں چھوٹی تھی تو پانی کی بہت دکت ہوتی تھی بہت زیادہ ہم چار چار بجے رات کو تین تین بجے تک پانی پیر نکال لیاتے تھے دور دور سے بہت زیادہ دکت ہوتی ہی لوگ پانی تک نہیں دیتے تھے پہلے گسہ کرتے تھے گالی نکالتے تھے پانی کی پیچھے اور آج جن لوگوں نے آج ہم اس ٹیم گالی نکال تھے آج وہ لوگ پانی کو ترستے ہیں آج تو ہمارے پاس پانی لے کے بھی جاتے ہیں یا پھر ہمارے گھر سے تھوڑا پانی نہیں ہم نے رات رات کو پانی لانا گسہ کرتے تھے ہمارے باوڑی سے پانی نہیں لے کے جانا تو مطلب میرے پاپا نے ایک ٹینکی بنائی پانی کی اس میں پانی رہتا تھا پشو کے لیے پھر اپنے لیے بھی ٹینکی نہیں ہوتی تھی جب نئے نئے ہم پاپا نے گھر بنائی تھا وہاں پہ اور اس سے بعد اب کافی سال ہوگے بور کیے ہوئے کو اب ہیڈ پمپ لگا ہوا مطلب کنیکشن ہے ہیڈ پمپ لگوا یا ہوا اور تین چار لاکھ خرچ کر پاپا جی نے وہ بور کروا یا تھا اور اب تو مجھے ہی مجھے دھولو کمبل دھولو پر پہلے ٹائم بہت مسکل ہوتی تھی پرشو کو کہ پانی لے جاتے ہیں تو کئی بار ہم نے بہت کافی دور سے پانی لانے جاتے تھے لوگ ڈانٹتے تھے وہ ڈانٹتے تھے اور اب اتنی مجھے کیے مجھے میرے پاپا کے بطولت سب کچھ ہیں پاپا اتنے مجھے کیے بچوں کے لئے سائی سوک سو دادی انہوں نے پانی لگوا دیا تو گریمی میں ایسا ہے کہ پانی لینے کے لئے اب تو اتنا پانی ہے کافی سائم ٹائم سے گرمی گرمی میں لوگوں کو پانی کی دکھت ہوتی تو وہ ٹینکر بھیج دیتے ہیں ٹینکی سے لے جاتے ہو اور وہ دن تھے جب پانی کے دکھت ہوتی تو دس لٹر پانی کے لئے ہم ترستے تھے کہ ہم نے پانی لیا آنا تھا لوگوں سے آنکھ چھوڑ چھوڑ ہم چھوڑی ہوا پانی پیتے تھے ہم سوچ سوچ کے کتنے دکھت ہوتی تھے ہمار کو اس ٹیم تب نئے نئے پائی پی لگی تھی پانی پانی کی پانی سب سے پہلے کنیکشن لیا اپنے نئی جبین بھی خرید دی اپنا گھر بھی بنایا بطلب ہو زیادہ میں کو دیکھتی رہتی تھی ہمار پاپا کیا کرتے پاپا کی سٹوری سنا دی میرے ٹھیک سنانی تو اپنی تھی سنا دی پاپا کی پت نہیں کیا یار میں کو سمجھ نہیں آت ہے بچپن میں جو میرے دیکھیں بھالی سنی بات وہ ہی بات شیئر کر رہی ہوں میں میرے پاپا بھی اتنے روئے تھے جب میں گھڑی والی کہانی سنائی نا تو وہ بھی رونے لگ گئے تھے میرے بچہ گھڑی 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 پھر ہم تیسرے دن پھر سے گئے دوبارہ ممی کے ساتھ میرے نانا جی سینئر سیٹیزن تھے تو وہ چلے گئے ہمار ساتھ پھر میں کو بولتے بیٹا میرے لیے لاتھ بنا دے گی جیسے میں لاتھ بنانے لگی وہ گھڑی مہا 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 تو اتنی خوش ہوئی میں پاپا کے گھر میں بتائی میرے گھڑی ملگی میں نانا جی لیے لاتھ بنانے لگی تھی وہ جس گھڑی ملگی تو بہت خوش ہوئے نی بولتے میں گھڑی لگا اور نمبر والی گھڑی چھپ چھپ بولتے تھے ہم چھپ 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 آل گھڑی تو اس ٹھائم ہم اتنی کیر کرتے تھے پہنس مطلب نیبو والا پہنس ساہی ساہی والا پہنس میں تین سال سلا آیا تھا اپنے کلاس میں تیسری چوتھی پہنچ مہینے میں 36 پہن لگتے ہیں اتنے پیسے پیسے برواد ہوتے پیسے لگتے پہن کے لئے چل 10 روپے کا پہن ہے کالا پہن چاہی یہ پہن چاہی ہمار ٹائم میں تو بس یہ ہوتا تھا پھٹی لکھنی جس میں آپ سکھتے ہیں پر آپ نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھنا اور آپ سبھی کا سپورٹ رہے گا تھینکیو سو مچ آپ سبھی کا ایسی ہی میرے ساتھ ہمیشہ بنے رہے ہیں فرینڈز تھینکیو سو مچ آپ کا